قوم نے بھی یہی جواب دے دیا اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّتٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ یہ قرآن و حدیث کی طرح بولا رہے ہیں اور قوم کے لوگ جواب دے رہے ہیں اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّتٍ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی دین کی اوپر دیکھا ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر دیکھا وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ اور ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہی چلتے رہیں گے سب سے پہلے جن لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا انگریزوں کے خلاف کھڑے ہوئے وہ علماء صادق پور تھے تحریک شہیدین تھی یعنی سید اسماعیل شہید اور سید احمد شہید اور ان کے علاوہ علماء صادق پور اور ایک بڑی جماعت اہلِ حدیثوں کی یہ سارے لوگوں نے مل کر اٹھارہ سو ستاون میں انگریزوں کے خلاف محاذ کھولا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يہده اللہ فلا مزل له ومن يزلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَسَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَسِينًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَلَأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ تَرَ كَيْفَ زَرَبَ اللَّهُ مَسَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَسْلُهَا سَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءَ تُوتِي أُقَلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَذْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اسٹیج پر موجود معزز ظلماء اکرام محترم سامعین یہ علمی عدبی اور تاریخی شہر ہے جس کو بیجا پور کہتے ہیں اور اس شہر کے اندر آج اس پروگرام میں مجھے جس موضوع کے تحت بولنے کا حکم ہوا ہے وہ موضوع ہے وحابیت کی حقیقت موضوع بڑا ہی حساس ہے اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے تعلق سے لوگ جاننا چاہتے ہیں اور اس کو جاننے کیلئے اور اس کو بتانے کیلئے میں نے آج اپنی اس تقریر کے اندر چند باتیں نوٹ کی ہیں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ لفظ وحابی یہ آیا کہاں سے اور جب لفظ وحابی پر بات ہوگی تو ظاہر سی بات ہے یہ لفظ جہاں سے آیا اس پر بھی بات ہوگی اور وہ ذات وہ شخصیت ہے محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کی جب تک آپ ان کے تعلق سے نہیں جانیں گے وحابیت آپ کو نہیں معلوم ہو پائے گی اور جب محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کی تعلق سے آپ جانیں گے تو آپ کو ان کی زندگی کے اندر ان کی زندگی کے زمن میں ایک چیز اور آپ کو معلوم ہوگی وہ ہے آل سعود کی حکومت محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اپنے دعوت کا آغاز کیا اور ایک ایسے وقت میں کیا جیسا کہ میں آپ کو انشاءاللہ آگے بتاؤں گا تو ان کو جو سپورٹ کیا ان کو جنہوں نے جن لوگوں نے سپورٹ دی ظاہر سی باتیں ان کی بھی بات بیچ میں آئے گی اور اس کے بعد تقریر کا میرے تیسرا حصہ ہوگا محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کی اوپر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ کہاں تک ٹھیک ہیں اور اگر اعتراض ہیں تو اس کا جواب کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اس کے بعد تقریر کا جو چوتھا حصہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم اہلِ حدیث وہابی ہیں یا اہلِ حدیث ہیں یا دونوں ہیں یا ہمیں صرف اہلِ حدیث کہنا چاہیے یا ہمیں صرف وہابی کہنا چاہیے یا دونوں کہہ سکتے ہیں اس تعلق سے انشاءاللہ تقریر کا میرے چوتھا حصہ ہوگا آپ اس کو بانٹ سکتے ہیں میری تقریر کو چار حصوں میں یہ باتیں میں نے شروع میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا دیں تاکہ میں جو تقریر کروں ظاہر سی بات ہے کچھ تاریخی باتیں بھی اس میں آئیں گی کچھ نہیں زیادہ تر تاریخی باتیں اس میں آئیں گی کیونکہ یہ موضوع ہی ایک تاریخی ہے تو آپ لوگ پہلے ہی سے جب ذہن میں یہ باتیں رکھیں گے انشاءاللہ تو موضوع کو سمجھنے میں آسانی ہو گئے آئیے بلا کسی تمہید کے میں انشاءاللہ بات شروع کر رہا ہوں یہ جو لفظ وہابی بولا جاتا ہے یہ وہابی لفظ ہندوستان کے اندر میں سوچ رہا ہوں کہ میرا ایک ایک جملہ غور کیا جائے اور انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس موضوع کی کچھ وضاحت آپ کے سامنے کر دوں جو مجھے موضوع ملا ہے لفظ وہابی ہندوستان کے اندر کوئی نہیں جانتا تھا اس لفظ کو سب سے پہلے مسلمانوں کے لئے مسلمانوں کی ایک گروہ کے لئے مسلمانوں کی ایک جماعت کے لئے اس لفظ کو جنہوں نے سب سے پہلے ہندوستان کے اندر بولا جانتے ہیں آپ وہ کون ہیں وہ انگریز ہیں وہ انگریز ہیں انہوں نے ایک خاص جماعت کے لئے ایک خاص گروہ کے لئے اس لفظ کو نکالا وہ گروہ کون سا تھا اور ان کو ضرورت کیوں پڑی نکالنے کی معابقین نے لکھا ہے وہ اس لئے کہ اٹھارہ سو ستاون میں جب جنگ آزادی کی شروعات ہوئی تو انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جن لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا انگریزوں کے خلاف کھڑے ہوئے وہ علماء صادق پور تھے تحریک شہیدین تھی یعنی سید اسماعیل شہید اور سید احمد شہید اور ان کے علاوہ علماء صادق پور اور ایک بڑی جماعت اہل حدیثوں کی یہ سارے لوگوں نے مل کر اٹھارہ سو ستاون میں انگریزوں کے خلاف محاذ کھولا اور انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کی کوشش کی اور ان کے خلاف ایک جنگ شروع کر دی علماء صادق پور اہل حدیث تھے اور ان کے عقیدہ ان کے عقیدے بھی وہی تھے جو عقیدے عرب کے اندر محمد بن عبدالوہاب رحمت اللہ علی کے تھے محمد بن عبدالوہاب کے جو عقیدے تھے وہی علماء صادق پور کے تھے وہی جنگ آزادی میں حصہ لینے والوں کے تھے انگریزوں نے دیکھا یہاں پر زیادہ تر جو تعداد ہے وہ اہل حدیثوں کی تو نہیں ہیں لیکن یہ محاذ اگر شروع ہو گیا اور لوگ اکھٹا ہونے لگے تو یہ ہمارے خلاف سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے اور ہم سے جنگ کرنے لگیں گے اس لیے اس تحریک کا جو آزادی کے لیے اٹھے تھے انگریزوں کو بھگانے کے لیے اٹھے تھے انگریزوں سے لڑنے کے لیے اٹھے تھے انہوں نے اس تحریک کا نام رکھ دیا وہابی تحریک یہ وہابی لوگ ہیں وہی وہابی لوگ کون ہوتے ہیں محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کی ہسٹری انہوں نے سامنے لاکر رکھ دی کہ محمد بن عبدالوحاب نے جو عرب کے اندر صحابہ اکرام کی قبروں کی اوپر جو قبے تھے اس کو تڑوائے وہاں سے شرک و بدعت کو ختم کر دیا اس طریقے کی چیزیں لاکر لوگوں کے سامنے رکھیں تو یہاں کے جو بدعتی لوگ تھے جو قبروں کی پوجنے والے تھے قبروں کے سامنے سر جھکانے والے تھے نظر و نیاز ان کے سامنے کرنے والے تھے ان کو یہ چیز بہت بری لگی اور ان لوگوں نے اس تحریک کا ساتھ چھوڑ دیا انگریز اسی لیے اس لفظ کو استعمال کر رہے تھے تاکہ ایک طریقے کی لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہو جائے ایک انگریز رائٹر ہے جس کا نام ہے ویلیم ویلسوم ہنٹر اس نے اپنی کتاب دہ انڈیئن مسلم کے اندر لکھا ہے سب سے پہلے اس تحریک کو جن لوگوں نے شروع کیا ہم نے ان کا نام وہابی رکھ دیا لیکن یہ تحریک اتنی زبردست طریقے سے شروع کی گئی تھی کہ پنجاب کے علاقوں میں ان وہابیوں کو کچلنے کے لیے یعنی ان اہلِ حدیثوں کو کچلنے کے لیے اس تحریک کو کچلنے کے لیے تیس ہزار برطانوی فوجیوں کو ہمیں بھیجنا پڑا تاکہ اس کو کچل دیا جائے جب انگریزوں نے مسلمانوں کی ایک جماعت کا نام وہابی رکھ دیا تو جو دوسری جماعت کے لوگ تھے جن کے عقائد ان سے الگ تھے ان لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور ہٹنے لگے بھاگنے لگے اور اتنا بچے اتنا بچے کہ انہوں نے کتابیں تک لکھ دیں اور کتابوں کے اندر لکھا کہ انگریزوں سے جہاد کرنا ہمارے لیے نہ فرض ہے نہ سنت ہے نہ واجب ہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں آپ ذرا غور کیجئے یہ لفظ ہندوستان کے اندر انگریز لے کر آئے اور ان کا کامی ہے مسلمانوں کے درمیان میں پھوٹ ڈالنا قوموں کے درمیان میں پھوٹ ڈالنا آج بھی وہ یہ کام کر رہے ہیں کل بھی یہ کام کرتے تھے آگے بھی وہ یہ کام کریں گے انہوں نے تو ایک نعرہ دیا تھا کہ پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو آج وہ قوموں کو لڑاتے ہیں سنی اور شیعوں کو لڑا دیتے ہیں ملکوں ملکوں کو لڑا دیتے ہیں ان کا کامی یہی ہے تو اس طریقے سے اس لفظ کو نکال کر انہوں نے مسلمانوں سے نفرت دلانے کے لیے اس ایک خاص جماعت کا نام وہابی رکھ دیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان جنگ کرنے والوں کے عقیدے وہی سارے عقیدے تھے جو محمد بن عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ کے عقیدے تھے تو ہندوستان کے اندر یہ لفظ ہنگریز لے کر آئے محمد بن عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ کون تھے اس تعلق سے ذرا سی بات ہو جائے تو موضوع تھوڑا سا سمجھ میں آئے گا آپ دیکھیں موجودہ دور میں جو سعودیہ کی حکومت ہے جو ملک ہے سعودی عرب موجودہ دور کے اندر اس کی راجدانی جس کا نام ہے ریاز ریاز سے ستر کلومیٹر کی دوری پر نجد کا ایک علاقہ ہے اس کے اندر ایک شہر ہے جس کا نام ہے عوائنا اور اسی شہر کے اندر آج سے تقریباً سوہ تین سو سال پہلے تین سو تئیس یا تین سو بائیس سال پہلے تقریباً اسی شہر عوائنا کے اندر ایک قاضی تھے شہر کے قاضی جن کا نام عبدالوہاب تھا انہیں عبدالوہاب کے گھر کے اندر گیارہ سو پندرہ ہجری میں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے ایک لڑکے کی پیدائش ہوتی ہے جس کا نام ان لوگوں نے رکھا محمد اور جو آگے چل کے محمد بن عبدالوہاب کے نام سے مشہور ہو گئے یہ ان کی پیدائش ہے نجد کے علاقے میں عوائنا شہر کے اندر عوائنا شہر کے قاضی عبدالوہاب کے گھر کے اندر محمد بن عبدالوہاب کی پیدائش کب ہوئی گیارہ سو پندرہ ہجری کے اندر والد چونکہ قاضی تھے پڑے لکھے تھے عالم تھے فقیح تھے تو جیسے جیسے یہ بڑے ہوتے گئے ابتدائی تعلیم ان لوگوں ان کی اپنے والد کے پاس میں ہوئی والد ان کو پڑھا رہے ہیں قرآن کریم پڑھایا قرآن کریم کا حفظ کرایا اور جو ضروری چیزیں تھیں وہ بھی بچپنے میں بتا دیں اور جیسے جیسے یہ بڑے ہوتے گئے اپنے والد صاحب کے پاس پڑھتے گئے بالغ ہوئے بالغ ہونے کے بعد انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ میں حج کرنے کے لئے جانا چاہتا ہوں والد نے اجازت دے دی آپ جائیے حج کرنے جانا چاہتے ہیں جائیے حج کرنے کے لئے حج کرنے کے لئے چلے گئے جب وہاں پہنچے تو مکہ سے آنے کا ان کا من نہیں ہوا کہنے لگے کہ میں مکہ مکرمہ ہی میں رکھتا ہوں اور یہاں کے جو بڑے بڑے عالم ہیں ان سے میں علم حاصل کروں گا تو حج کرنے کے لئے مکہ گئے وہیں پہ رک گئے اور وہیں پر انہوں نے علم حاصل کیا جب مکہ کے تمام علماء سے انہوں نے علم حاصل کر لیا اس کے بعد پھر یہ وہاں سے اپنے گھر واپس نہیں آئے وہاں سے پھر یہ مدینہ چلے گئے اور مدینہ کے بھی جتنے بڑے بڑے عالم تھے وہاں پہ جا کر ان سے علم حاصل کیا اور جب مدینہ کے تمام علموں سے انہوں نے علم حاصل کر لیا وہاں سے بھی یہ گھر پہ نہیں آئے اور پھر وہاں سے انہوں نے اپنا رختے سفر باندھا اور عراق کے اندر ایک شہر ہے جس کا نام ہے بسرہ یہ وہاں چلے گئے بسرہ میں پڑھنے کے لئے بڑا مشکل وقت تھا پورے عرب کے اندر شرک و بدعات پھیلا ہوا تھا اسلام صرف نام کے لئے رہ گیا تھا انہوں نے قرآن و حدیث کو پڑھا سمجھا غور کیا اور پھر جب وہاں سے واپس آئے اپنے شہر عینہ کے اندر تو انہوں نے لوگوں کو اپنے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ تو شرک و بدعات کے اندر مفتلا ہیں قرآن و حدیث کے پاس ہی نہیں آتے توحید و سنت کو تو ماننے کے لئے تیار نہیں جو اسلام شرک کو مٹانے کے لئے آیا تھا آج عرب کے اندر شرک آ چکا ہے جو اسلام بدعاتوں سے دور کرنے کے لئے آیا تھا آج مسلمان بدعاتوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں انہوں نے وہاں پر دعوت و تبلیغ شروع کی کتاب و سنت کی طرف لوگوں کو بلائیا اور جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب بھی کتاب و سنت کی دعوت دی جاتی ہے توحید اور سنت کی طرف بلائیا جاتا ہے تو پہلے پہلے تو ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے انبیاء کی ہوئی رسولوں کی ہوئی جو نبی آئے جو رسول آئے ان کی مخالفت ہوئی اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر اس کا نقشہ کی جائے انہوں نے بھی بلائیا اور کہا کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ قرآن و حدیث کی طرف تو جانتے ہیں قوم کے لوگوں نے کیا کہا وہی جواب دیا جو تمام نبیوں کو ملتا رہا تھا اور جس نے بھی توحید کی دعوت دی جس نے بھی قرآن و حدیث کی طرف بلائیا اس کو یہی جواب ملتا رہا ہے قوم نے بھی یہی جواب دے دیا انہ وجدنا آباءنا علی امتی و انہ علی آسارہم مقتدون یہ قرآن و حدیث کی طرف بلائ رہے ہیں اور قوم کے لوگ جواب دے رہے ہیں انہ وجدنا آباءنا علی امتن ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی دین کی اوپر دیکھا ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر دیکھا و انہ علی آسارہم مقتدون اور ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہی چلتے رہیں گے سب کی یہی عادت ہے اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پر اس کا نقشہ کی جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَهُ الٰمَا عَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ جب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف آؤ رسول اللہ کی طرف آؤ قرآن کی طرف آؤ حدیث کی طرف تو یہ کہتے ہیں قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَبَانَا ہمارے لیے تو وہی کافی ہے جس میں ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے ہم نے اپنے باپ دادا کو جس طریقے پر چلتے ہوئے دیکھا ہے ہمارے لیے تو وہی کافی ہے قرآن و عدیث کی طرف نہیں آتے جواب یہ ہوتا ہے محمد بن عبدالوحب رحمت اللہ علی نے اپنے شہر کے لوگوں کو اپنے قوم کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ قرآن و حدیث کی طرف آ جاؤ توحید و سنت کی طرف آ جاؤ جواب ملا اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ اُمَّتٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آسَارِهِ مُقْتَدُونَ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس طریقے پر پایا ہے ہم بھی اسی طریقے پر چلیں گے ہم بھی اسی راستے پر چلیں گے وارثِ انبیاء علماء کو وارثِ انبیاء کہا جاتا ہے انبیاء کے وارث ہوتے ہیں علماء قرآن و حدیث کی طرف بلا رہے ہیں قوم کے لوگوں نے جواب دے دیا ہم مانیں گے یا نہیں مانیں گے بتا دیا انہوں نے ہمت نہیں ہاری قرآن و حدیث کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے روزانہ قرآن کا درس دیتے حدیثوں کا درس دیتے اور کب تک نہیں سنتی قوم شروع شروع میں تو نبیوں کا بھی انکار کیا گیا لیکن دیمے دیمے دیکھئے اللہ رب العالمین نے کتنے لوگوں کو اکھٹا کر دیا تھا انہوں نے بھی جب درس دینا شروع کیا لوگوں نے سننا شروع کیا دیرے 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 کر کے درس کے اندر تعداد زیادہ ہونے لگی تعداد بڑھنے لگی جب یہ تعداد بڑھی تو اس شہر کا جو حاکم تھا اس شہر کا جو حاکم تھا جو امیر تھا جس کا نام عثمان بن حمد تھا اس کو یہ بات معلوم ہوئی کہ کوئی عالم آئے ہیں ہمارے جو قاضی تھے ان کے بیٹے ہیں پڑھ کر آئے ہیں اور قرآن و حدیث کی دعوت دے رہے ہیں قرآن و حدیث کے طرف بلا رہے ہیں تو اس شہر کا حاکم عثمان بن حمد ان کے پاس میں آیا اور ان سے کہا کہ آپ کیا بتا رہے ہیں ان لوگوں کو کس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو انہوں نے قرآن و حدیث کی باتیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں توحید و سنت کی باتیں اس کے سامنے رکھی اس کی سمجھ میں آئی بات کہا یہ تو بہت اچھی چیز ہے بہت اچھی بات ہے جس چیز کا قرآن و حدیث کے اندر حکم ہے آپ وہ بتائیے جس چیز سے قرآن و حدیث نے روکا ہے آپ اس سے روکیے ہم آپ کے ساتھ ہیں اب تھوڑی سی طاقت ملی اب ہی اکیلے تھے اب حاکم ساتھ میں ہے اس شہر کا حاکم ساتھ میں ہے قرآن و حدیث کی دعوت دی توحید و سنت کی دعوت دی لوگوں کو بلایا جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا عبدالوحاب کا تو اس شہر کا جو حاکم تھا جس کا نام عثمان تھا اس نے انہی کو فرق قاضی بنا دیا کیا کہ اب آپ ہمارے قاضی ہیں اس شہر کے قاضی آپ ہیں شہر کا قاضی بنا دیا ادھر قرآن و حدیث کی دعوت ہو رہی ہے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے اب یہ ذرا مجھے بتائیے کہ وہ آدمی جو قرآن و حدیث کی دعوت دیتا ہو وہ آدمی جو قرآن و حدیث کی طرف بلاتا ہو جب اس کو قاضی بنا دیا جائے تو فیصلے کیسے کرے گا قرآن و حدیث کی مطابق نہیں کرے گا ایک مرتبہ عثمان سے محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ جو زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر جو قببہ بنا ہوا ہے غور کیجئے گا ذرا زید بن خطاب یہ صحابی رسول ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں وہ عمر بن خطاب یہ زید بن خطاب زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر وہیں پر تھی اور ان کی قبر کیوں پر ایک بہت بڑا قبہ بنا ہوا تھا حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کے بھائی تھے اور جنگِ یمامہ کے اندر سن تیرہ ہجری میں مسلمہ قذاب سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے وہاں کے لوگوں نے ان کی قبر کو پختہ بنا دیا تھا اور صرف قبر کو پختہ ہی نہیں بنایا تھا بلکہ اس قبر کی اوپر قبے بھی بنا دیا تھے قبہ بھی بہت شاندار بنا دیا تھا اور پھر لوگ اس پر آیا کرتے تھے قبر پر آتے تھے اور قبر پر آنے کے بعد جیسا کہ آپ نے دیکھا لوگوں کی عادت ہوتی ہے کوئی سجدہ کر رہا ہے کوئی چوم رہا ہے کوئی چکل لگا رہا ہے کوئی تواف کر رہا ہے کوئی نظر و نیاز چڑھا رہا ہے کوئی اس کے سامنے جا کے کڑے ہو کے دعا مانگ رہا ہے محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ شہر کے قاضی ہیں قرآن و حدیث کی طرف بلا رہے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے یہ نتیجہ دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کے سامنے ہیں لانا اللہ الیہودی والنسارہ اتخاذ قبور انبیائیم مساجدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو صاف فرمان ہے کہ اللہ یہود و نسارہ پر لانت فرمائے انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کا آہ بنا لیا ہے یہ توحید و سنت سے فیصلہ کرنے والا جب اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو شہر کے حاکم عثمان سے کہتا ہے کہ میرا دل یہ کر رہا ہے کہ اس قبے کو گرا دیا جائے اللہ ابر کتنی بڑی بات کہہ دی صحابی رسول کی قبر کیوں پر قبہ بنا ہوا ہے اور محمد بن عبدالوحاب نے کہا کہ اس قبے کو گرا دیا جائے شہر کا حاکم عثمان کہنے لگا قبہ تو گرا دیا جائے گا لیکن یہ صحابی رسول کی قبر کیوں پر ہے معاملہ آسان نہیں ہے کہنے لگے اس کو گرانا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک یہ گرایا نہیں جائے گا تب تک لوگ اس قبر پر آتے رہیں گے کہنے لگا ٹھیک ہے اپنے چھے سو سپاہیوں کو لیا اور چھے سو سپاہیوں کو لے جا کر اس قبے کو خود بھی گیا اور محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کو بھی ساتھ ملے کر گیا چھے سو سپاہی جا کر ان لوگوں نے اس قبے کو قبر کی اوپر سے گرا دیا ہٹا دیا اس قبے کو ختم کر دیا ہنگا مابر پا ہو گیا لوگ سوچنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے صحابی کی قبر کی بے حرمتی کی جا رہی ہے صحابی کی قبر کی اوپر سے قبے کو گرا دیا گیا میں پوچھتا ہوں کہ قبہ بنانے کی اجازت کس نے دی ہے قبروں کی اوپر کو پکا کرنے کی اور قبروں کی اوپر قبے بنانے کی اجازت کس نے دی ایک حدیث بھی ایسی نہیں دکھائی جا سکتی جس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ قبر کی اوپر تم قبہ بنا دینا اور ہاں ایسی حدیث موجود ہے جس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قبر کی اوپر تم قبہ بنا ہوا دیکھ لو پکی قبر دیکھ لو تو اس کو گرا دینا یہ حدیث موجود ہے مسلم شریف کی وہ روایت اٹھا کر دیکھئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو الحیاج اسدی سے فرمایا ان کے دروغہ تھے حضرت علی کے دروغہ تھے اور کہنے لگے مسلم شریف کی روایت ہے اے ابو الحیاج کیا میں تمہیں اس کام کے لیے نہ بھیج دوں جس کام کے لیے مجھے میرے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا ابو الحیاج کو اتوال ہے دروغہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کا کہنے لگا اے امیر المومنین بھیج دیجئے آپ کو جس کام سے آپ کے نبی نے بھیجا آپ مجھے بھیجئے میں جانے کے لیے تیاروں مسلم کی روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اگر کوئی بھی تمہیں مجسمہ ملے اس کو گرہ دینا اور جو بھی قبر تمہیں اٹھی ہوئی ملے ابرھی ہوئی ملے اس قبر کو زمین کے برابر کر دینا یہ حدیث موجود ہے اگر محمد بن عبدالوہاب نے قبر کی اوپر سے وہ قبہ گرا دیا تو حدیث رسول کی روشنی میں گرایا اپنی طرف سے نہ کیا قبہ گرا دیا گیا جب وہ قبہ گرا ایک ہنگامہ برپا ہو گیا صحابی رسول کی قبر کی بے حرمتی ہو گئی صحابی رسول کی تعظیم نہیں کی لتاک مزید ہے اگر رسول کی بھائی ملے بے حرمتی بھی اوپر سے گراہ موسیقا 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 اور انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کی کوشش کی اور ان کے خلاف ایک جنگ شروع کر دی علماء صادق پور اہلِ حدیث تھے اور ان کے عقیدہ ان کے عقیدے بھی وہی تھے جو عقیدے عرب کے اندر محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علی کے تھے محمد بن عبدالوحاب کے جو عقیدے تھے وہی علماء صادق پور کے تھے وہی جنگ آزادی میں حصہ لینے والوں کے تھے انگریزوں نے دیکھا یہاں پر زیادہ تر جو تعداد ہے وہ اہل حدیثوں کی تو نہیں ہے لیکن یہ محاذ اگر شروع ہو گیا اور لوگ اکھٹا ہونے لگے تو یہ ہمارے خلاف سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے اور ہم سے جنگ کرنے لگیں گے اس لیے اس تحریک کا جو آزادی کے لیے اٹھے تھے انگریزوں کو بھگانے کے لیے اٹھے تھے انگریزوں سے لڑنے کے لیے اٹھے تھے انہوں نے اس تحریک کا نام رکھ دیا وہابی تحریک یہ وہابی لوگ ہیں وہی وہابی لوگ کون ہوتے ہیں محمد بن عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ کی ہسٹری انہوں نے سامنے لا کر رکھ دی کہ محمد بن عبدالوہاب نے جو عرب کے اندر صحابہ اکرام کی قبروں کی اوپر جو قبے تھے اس کو تڑوائے وہاں سے شرک و بیدت کو ختم کر دیا اس طریقے کی چیزیں لا کر لوگوں کے سامنے رکھیں تو یہاں کے جو بدعاتی لوگ تھے جو قبروں کی پوجھنے والے تھے قبروں کے سامنے سر جھکانے والے تھے نظر و نیاز ان کے سامنے کرنے والے تھے ان کو یہ چیز بہت بری لگی اور ان لوگوں نے اس تحریک کا ساتھ چھوڑ دیا انگریز اسی لیے اس لفظ کو استعمال کر رہے تھے تاکہ ایک طریقے کی لوگوں کی دلوں کے اندر نفرت پیدا ہو جائے ایک انگریز رائٹر ہے جس کا نام ہے ویلیم ویلسم ہنٹر اس نے اپنی کتاب دا انڈین مسلم کے اندر لکھا ہے سب سے پہلے اس تحریک کو جن لوگوں نے شروع کیا ہم نے ان کا نام وہابی رکھ دیا لیکن یہ تحریک اتنی زبردست طریقے سے شروع کی گئی تھی کہ پنجاب کے علاقوں میں ان وہابیوں کو کچلنے کے لیے یعنی ان اہلِ حدیثوں کو کچلنے کے لیے اس تحریک کو کچلنے کے لیے تیس ہزار برطانوی فوجیوں کو ہمیں بھیجنا پڑا تاکہ اس کو کچل دیا جائے جب انگریزوں نے مسلمانوں کی ایک جماعت کا نام وہابی رکھ دیا تو جو دوسری جماعت کے لوگ تھے جن کے عقائد ان سے الگ تھے ان لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور ہٹنے لگے بھاگنے لگے اور اتنا بچے اتنا بچے کہ انہوں نے کتابیں تک لکھ دیں اور کتابوں کے اندر لکھا کہ انگریزوں سے جہاد کرنا ہمارے لیے نہ فرض ہے نہ سنت ہے نہ واجب ہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں آپ ذرا غور کیجئے یہ لفظ ہندوستان کے اندر انگریز لے کر آئے اور ان کا کامی ہے مسلمانوں کے درمیان میں پھوٹ ڈالنا قوموں کے درمیان میں پھوٹ ڈالنا آج بھی وہ یہ کام کر رہے ہیں کل بھی یہ کام کرتے تھے آگے بھی وہ یہ کام کریں گے انہوں نے تو ایک نعرہ دیا تھا کہ پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو آج وہ قوموں کو لڑاتے ہیں سنی اور شیعوں کو لڑا دیتے ہیں ملکوں ملکوں کو لڑا دیتے ہیں ان کا کامی یہی ہے تو اس طریقے سے اس لفظ کو نکال کر انہوں نے مسلمانوں سے نفرت دلانے کے لیے اس ایک خاص جماعت کا نام وہابی رکھ دیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان جنگ کرنے والوں کے عقیدے وہی سارے عقیدے تھے جو محمد بن عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ کے عقیدے تھے تو ہندوستان کے اندر یہ لفظ ہنگریز لے کر آئے محمد بن عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ کون تھے اس تعلق سے ذرا سی بات ہو جائے تو موضوع تھوڑا سا سمجھ میں آئے گا آپ دیکھیں موجودہ دور میں جو سعودیہ کی حکومت ہے جو ملک ہے سعودی عرب موجودہ دور کے اندر اس کی راجدانی جس کا نام ہے ریاز ریاز سے ستر کلومیٹر کی دوری پر نجد کا ایک علاقہ ہے اس کی اندر ایک شہر ہے جس کا نام ہے اور اسی شہر کے اندر آج سے تقریبا سوہ تین سو سال پہلے تین سو تئیس یا تین سو بائیس سال پہلے تقریبا اسی شہر اویائنا کے اندر ایک قاضی تھے شہر کے قاضی جن کا نام عبدالوہاب تھا انہیں عبدالوہاب کے گھر کے اندر گیارہ سو پندرہ ہجری میں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے ایک لڑکے کی پیدائش ہوتی ہے جس کا نام ان لوگوں نے رکھا محمد اور جو آگے چل کے محمد بن عبدالوہاب کے نام سے مشہور ہو گئے یہ ان کی پیدائش ہے نجد کے علاقے میں اویائینہ شہر کے اندر اویائینہ شہر کے قاضی عبدالوہاب کے گھر کے اندر محمد بن عبدالوہاب کی پیدائش کب ہوئی گیارہ سو پندرہ ہجری کے اندر والد چونکہ قاضی تھے پڑے لکھے تھے عالم تھے فقیح تھے تو جیسے جیسے یہ بڑے ہوتے گئے ابتدائی تعلیم ان لوگوں ان کی اپنے والد کے پاس میں ہوئی والد ان کو پڑھا رہے ہیں قرآن کریم پڑھایا قرآن کریم کا حفظ کرایا اور جو ضروری چیزیں تھیں وہ بھی بچپنے میں بتا دیں اور جیسے جیسے یہ بڑے ہوتے گئے اپنے والد صاحب کے پاس پڑھتے گئے بالغ ہوئے بالغ ہونے کے بعد انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ میں حج کرنے کے لئے جانا چاہتا ہوں والد نے اجازت دی آپ جائیے حج کرنے جانا چاہتے ہیں جائیے حج کرنے کے لئے حج کرنے کے لئے چلے گئے جب وہاں پہنچے تو مکہ سے آنے کا ان کا من نہیں ہوا کہنے لگے کہ میں مکہ مکرمہ ہی میں رکھتا ہوں اور یہاں کے جو بڑے بڑے عالم ہیں ان سے میں علم حاصل کروں گا تو حج کرنے کے لئے مکہ گئے وہی پہ رک گئے اور وہی پر انہوں نے علم حاصل کیا جب مکہ کے تمام علماء سے انہوں نے علم حاصل کر لیا اس کے بعد پھر یہ وہاں سے اپنے گھر واپس نہیں آئے وہاں سے پھر یہ مدینہ چلے گئے اور مدینہ کے بھی جتنے بڑے بڑے عالم تھے وہاں پہ جا کر ان سے علم حاصل کیا اور جب مدینہ کے تمام عالموں سے انہوں نے علم حاصل کر لیا وہاں سے بھی یہ گھر پہ نہیں آئے اور پھر وہاں سے انہوں نے اپنا رختے سفر باندھا اور عراق کے اندر ایک شہر ہے جس کا نام ہے بسرا یہ وہاں چلے گئے بسرا میں پڑنے کے لئے بڑا مشکل وقت تھا پورے عرب کے اندر شرک و بدعات پھیلا ہوا تھا اسلام صرف نام کے لئے رہ گیا تھا انہوں نے قرآن و حدیث کو پڑھا سب کی یہی آدم جھا غور کیا اور پھر جب وہاں سے واپس آئے اپنے شہر و ایلہ کی اندر تو انہوں نے لوگوں کو لوگوں کو دیکھا کہ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف قرآن و حدیث کے پاسیلی آتے آؤ ایک سمیت کو تماننے کے لئے آؤ حدیث کی طرف جو یہ کہتے ہیں شرک و مدانے کے لئے تھا عرب کی اندر ہمارے لئے تو وہی کافی ہے جس میں ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے ہم نے اپنے باپ دادا کو جب اس طریقے پر آج مسلمان برادوں کے اندر دوبے ہوئے ہیں انہوں نے وہاں پر دعوت ہو اس کی طرف نہیں ہے کتاب و سنت جب کتاب کی طرف لوگوں کو بلایا محمد بن اکتلوہا جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے شہر کے لوگوں کو اپنے قوم کے لوگوں کو بلایا توحید اللہ اور اس کی طرف بلائے جاتا ہے تو پہلے پہلے تو ہمیشہ مخالفت ہو دیئے انبیاء کی ہوئی جب رسولوں کی ہوئی جو نبی آئے جو رسول آئے ان کی مخالفت ہوئی اللہ حضرت بلائے قرآن کریم کے اندر ہم نے اپنے باپ دادا کو جس طریقے پر پایا ہے انہوں نے بھی بلائیا اور انہوں نے اس کی راستے پر چلیں گے اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ قرآن و حدیث کی طرف وارث انبیاء تو جانتے ہیں قوم کے لوگوں نے کیا کہا وہی جواب دیا جو تمام نبیوں کو ملتا رہا تھا اور قرآن و حدیث کی طرف بلا رہے ہیں جس نے بھی قرآن و حدیث کی طرف بلا عباب دے دیا اس کو یہی جواب ملتا رہا ہے انہوں نے حمد نہیں ہاری قرآن و حدیث کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے روزانہ قرآن کا درس دیتے حدیثوں کا درس دیتے اور کب تک نہیں سنتی قوم شروع شروع میں تو لیکن دیمے دیمے دیکھئے اللہ رب العالمین نے کتنے لوگوں کو اکھٹا کر دیا تھا انہوں نے بھی جب درس دینا شروع کیا لوگوں نے سننا شروع کیا دیرے 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 کر کے درس کے اندر تعداد زیادہ ہونے لگی تعداد بڑھنے لگی جب یہ تعداد بڑھی تو اس شہر کا جو حاکم تھا اس شہر کا جو حاکم تھا جو امیر تھا جس کا نام عثمان بن حمد تھا اس کو یہ بات معلوم ہوئی کہ کوئی عالم آئے ہیں ہمارے جو قاضی تھے ان کے بیٹے ہیں پڑھ کر آئے ہیں اور قرآن و حدیث کی دعوت دے رہے ہیں قرآن و حدیث کے طرف بلا رہے ہیں تو اس شہر کا حاکم عثمان بن حمد ان کے پاس میں آیا اور ان سے کہا کہ آپ کیا بتا رہے ہیں لوگوں کو کس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو انہوں نے قرآن و حدیث کی باتیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں توحید و سنت کی باتیں اس کے سامنے رکھی ہیں اس کی سمجھ میں آئی بات کہا یہ تو بہت اچھی چیز ہے بہت اچھی بات ہے جس چیز کا قرآن و حدیث کے اندر حکم ہے آپ وہ بتائیے جس چیز سے قرآن و حدیث نے روکا ہے آپ اس سے روکیے ہم آپ کے ساتھ ہیں اب تھوڑی سی طاقت ملی اب ہی اکیلے تھے اب حاکم ساتھ میں ہے اس شہر کا حاکم ساتھ میں ہے قرآن و حدیث کی دعوت دی توحید و سنت کی دعوت دی لوگوں کو بلایا جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا عبدالوحاب کا تو اس شہر کا جو حاکم تھا جس کا نام عثمان تھا اس نے انہی کو پھر قاضی بنا دیا کیا کہ اب آپ ہمارے قاضی ہیں اس شہر کے قاضی آپ ہیں شہر کا قاضی بنا دیا ادھر قرآن و حدیث کی دعوت ہو رہی ہے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے اب یہ ذرا مجھے بتائیے کہ وہ آدمی جو قرآن و حدیث کی دعوت دیتا ہو وہ آدمی جو قرآن و حدیث کی طرف بلاتا ہو جب اس کو قاضی بنا دیا جائے تو فیصلے کیسے کرے گا قرآن و حدیث کی مطابق نہیں کرے گا ایک مرتبہ عثمان سے محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ جو زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر جو قبہ بنا ہوا ہے غور کیجئے گا ذرا زید بن خطاب یہ صحابی رسول ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں وہ عمر بن خطاب یہ زید بن خطاب زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر وہیں پر تھی اور ان کی قبر کیوں پر ایک بہت بڑا قبہ بنا ہوا تھا حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسولیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے اور جنگ یمامہ کے اندر سن تیرہ ہجری میں مسلمہ کذاب سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے وہاں کے لوگوں نے ان کی قبر کو پختہ بنا دیا تھا اور صرف قبر کو پختہ ہی نہیں بنایا تھا بلکہ اس قبر کی اوپر قبے بھی بنا دیئے تھے قبہ بھی بہت شاندار بنا دیا تھا اور پھر لوگ اس پر آیا کرتے تھے قبر پر آتے تھے اور قبر پر آنے کے بعد جیسا کہ آپ نے دیکھا لوگوں کی عادت ہوتی ہے کوئی سجدہ کر رہا ہے کوئی چوم رہا ہے کوئی چکل لگا رہا ہے کوئی تواف کر رہا ہے کوئی نظر و نیاز چڑھا رہا ہے کوئی اس کے سامنے جا کے کڑے ہو کے دعا مانگ رہا ہے محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ شہر کے قاضی ہیں قرآن و حدیث کی طرف بلا رہے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے یہ نتیجہ دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کے سامنے ہیں لَعْنَ اللَّهُ الْيَهُودِ وَالْنَسَارَا اِتْتَخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو صاف فرمان ہے کہ اللہ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے کہ اس قبعے کو گرا دیا جائے اللہ حبار کتنی بڑی بات کہہ دی صحابی رسول کی قبر کیوں پر قبعہ بنا ہوا ہے اور محمد بن عبدالوحاب نے کہا کہ اس قبعے کو گرا دیا جائے شہر کا حاکم عثمان کہنے لگا قبعہ تو گرا دیا جائے گا لیکن یہ صحابی رسول کی قبر کیوں پر ہے معاملہ آسان نہیں ہے کہنے لگے اس کو گرانا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک یہ گرایا نہیں جائے گا تب تک لوگ اس قبر پر آتے رہیں گے کہنے لگا ٹھیک ہے اپنے چھے سو سپاہیوں کو لیا اور چھے سو سپاہیوں کو لے جا کر اس قبعے کو خود بھی گیا اور محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کو بھی ساتھ میں لے کر گیا چھے سو سپاہی جا کر ان لوگوں نے اس قبعے کو قبر کی اوپر سے گرا دیا ہٹا دیا اس قبعے کو ختم کر دیا ہنگا معبر پا ہو گیا لوگ سوچنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے صحابی کی قبر کی بے حرمتی کی جا رہی ہے صحابی کی قبر کی اوپر سے قبعے کو گرا دیا گیا میں پوچھتا ہوں کہ قبعہ بنانے کی اجازت کس نے دی ہے یہ قبروں کی اوپر کو پکا کرنے کی اور قبروں کی اوپر قبعے بنانے کی اجازت کس نے دی ایک حدیث بھی ایسی نہیں دکھائی جا سکتی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ قبر کی اوپر تم قبعہ بنا دینا اور ہاں ایسی حدیث موجود ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قبر کی اوپر تم قبعہ بنا ہوا دیکھ لو پکی قبر دیکھ لو تو اس کو گرا دینا یہ حدیث موجود ہے مسلم شریف کی وہ روایت اٹھا کر دیکھئے حضرت علی رضی اللہ نے اب الحیاج اسدی سے فرمایا ان کے دروغہ تھے حضرت علی کے دروغہ تھے اور کہنے لگے مسلم شریف کی روایت ہے اے اب الحیاج کیا میں تمہیں اس کام کے لئے نہ بھیج دوں جس کام کے لئے مجھے میرے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اب الحیاج کو توالہ دروغہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نوکہ کہنے لگا اے امیر المومنین بھیج دیجئے آپ کو جس کام سے آپ کے نبی نے بھیجا آپ مجھے بھیجئے میں جانے کے لئے تیار ہوں مسلم کی روایت ہے اللہ تدات انسالاً اللہ تمستہو ولا قبران مشرفاً اللہ سوئتہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اگر کوئی بھی تمہیں مجسمہ ملے اس کو گرا دینا اور جو بھی قبر تمہیں اٹھی ہوئی ملے ابرھی ہوئی ملے اس قبر کو زمین کے برابر کر دینا یہ حدیث موجود ہے اگر محمد بن عبدالوہاب نے قبر کی اوپر سے وہ قبہ گرا دیا تو حدیث رسول کی روشنی میں گرایا اپنی طرف سے نہ کیا قبہ گرا دیا گیا جب وہ قبہ گرا ایک ہنگامہ برپا ہو گیا صحابی رسول کی قبر کی بے حرمتی ہو گئی صحابی رسول کی تعظیم نہیں کی